اسرائیلی فوج کی جانب سے لبنان کی دارالکومت بیروت میں واقع رفیق حریری سرکاری اسپتال کی اطراف میں رات کے وقت کیے گئے ایک فضائی حملے میں تیرہ افراد حلاق اور ستاون زخوی ہو گئے ہیں لبنان کی وزارت سے صحت نے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا کہ اسرائیلی جنگی تیاروں نے بیروت پر فضائی حملے کیے جن میں جنہ میں واقع رفیق حریری سرکاری ہسپیٹل کے اطراف کو بھی نشانہ بنایا گیا حملے کی زخمیوں میں سے ساتھ کے حالت نازک ہے بیان کے مطابق حملے میں رفیق حریری سرکاری اسپتال کو بڑے پیمانے پر نفصان پہنچا ہے جبکہ ایک دیگر امارت زمین بوس ہو گئی ہے اور یہ واقعہ یہ منظر ویڈیو میں قیت ہوا ہے یمن کے حوثیوں نے اسرائیلی دارالکومت تلویف میں فوجی اٹے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے حوثیوں سے بابستہ میڈیا کے مطابق ترجمان یاہیہ نے کہا کہ تلویف میں اسرائیلی فوجی اٹے کو ہائپرسونک بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا گیا ترجمان کی جانب سے مختصر بیان جاری کیا گیا جس میں حملے کی مزید تفصیلات تو جاری نہیں کی گئی جبکہ اسرائیل کی جانب سے بھی فوری طور پر کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا ہے موسیقی